اسلام علیکم ویورز میں آج نا آپ کو گمسلائی کے ساتھ فریم لگانا سکھاً اونگی اس سے پہلے میں گوسلائی کے ساتھ آپ کو لیل لگانا سکھا چکی ہوں یہ دکھے گئے گئے یہ گومسلائی کے ساتھ میں نے فریم لگائی ہے ایک بازو ارائی ریڈی کر چکی ہوں اور اب یہ دوسرا جو سلیو ہے یہ میں آپ کے سامنے اس کو ریڈی کروں گی اس فٹ کے ساتھ میں آپ سامنے بھی تزیونے ان خواست میں کو اپنی ساری ویڈیو میں دکھا چکی ہوں چکی ہوں کہ اس طرح سے میں اس کے ساتھ یہ فریل والا ہے چونٹ والا ہے اس کے ساتھ یہ میں چونٹ ڈالتی ہوں یہ میں ڈال چکی ہوں اصل مقصد میرا آپ کو چونٹ جو ہے وہ ڈالنا سکھانا نہیں ہے یہ میں گم سلائی کے ساتھ جس طرح سے لیس لگاتے ہیں اسی طرح سے یہ میں فریل لگانا آپ کو سکھاؤں گی فریل کی جو فرنٹ سائٹ ہے اس کے میں اس کو پیکو کروا چکی ہوں یہ جو ہماری کڑھائی والی بیل بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم فریل اٹیج کریں گے یہاں سنگل سلائی کے ساتھ پہلے میں فریل اٹیج کروں گی اگر آپ سنگل سلائی کے ساتھ فریل لگا لیتے ہیں اوپر سے اس کو پھر گم سلائی کے ساتھ اس کو پھر کپڑے کو گم کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ ایزی ہو جاتا ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی سی ٹیپس ہوتی ہیں یہ آپ کے سٹیچنگ میں بہت زیادہ آپ کو نیڈ تشاہی کر دیتی ہے کہ آپ جب سلائی کریں تو اس کو نف OUR ڑھا کے ساتھ کریں آپ کی اس طرح سے اس کو فولڈ کرتے ہوئے جو سلائی لگا یے اس کے اوپر ا اپ اور سلائی لگا دیں گے یہ کپڑا یہ دیکھئے گا یے اس طرح سے ہم نے بڑھ ہا کر رکھا تھا ーuğینے اس سے ہم düşاہر رکھتے ہوئے جو سلائی لگنے اس کے اوپر رکھتے ہوئے ہم یہ سلائل لگا دیں گے کپڑے کو فولڈ کرتے ہوئے اسی طریقے سے ہم لیس بھی لگاتے ہیں اسی گم طریقے سے آپ پائپنگ بھی لگا سکتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی ٹیپ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس طرح سے پھر ہم اس کو آئرن کریں گے اندر کی طرف یہ دیکھے گا بلکل برابر پر ہماری یہ فریل لگ گئی ہے اور یہاں پہ ہم اس طرح اس کو نیچے کی طرف فولڈ کرتے ہوئے یہاں ہم ترپائی کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا بازو پہ اور ڈیزائن بنانا تو وہ میں دکھا رہی ہوں یہاں میں ایک ایک فٹ کے جو ہیں وہ میں تین پلیڈ لگاؤں گی وہ میں نشان لگا چکی ہوں یہ جو ہے نا بلکل سیمپل بلیک کلر کی پلین کرتی ہے اس کی فول ڈیزائننگ ٹروزر کی اور شرٹ کی میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی ابھی میں صرف آپ کو اس کے بازو کی ڈیزائننگ دکھا رہی ہوں یہ میں آئیرن کے ساتھ دراصل نشان لگا چکی ہوں جہاں پہ میں نے پلیڈ ڈالنے اس بلیک ارتے کی جو ڈیزائننگ کی ہے وہ میں نے اس کے ٹروزر کی حساب سے کی اس کا جو ٹروزر ہے وہ پرنٹیڈ ہے ایک ایک انچ کے فاصلے پہ ہم اس طرح سے پلیڈ ڈالنے آپ اس طرح سے سیمپل اور پلین کپڑا لے کے اپنی مرضی سے اپنی شرٹس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنے ڈریس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں آج کا لیسیز کے ساتھ بھی کافی زیادہ انہیں ڈریسیز کو ڈیزائن کرنا یہ دوسرا پلیڈ لگا ہے میں نے ایک ایک انچ کے ڈیسینس پہ یہ میں پلیڈ لگا رہی ہوں میں تو اندازے سے لگا رہی ہوں لیکن آپ آئیرن کر کے بھی لگا سکتے ہیں دو پلیڈ ہمارے لگ چکے ہیں اب میں تیسرا پلیڈ لگا رہی ہوں یہ پلیڈ لگانے کے بعد یہ لاسٹ والا پلیڈ ہے اس کو لگانے کے بعد میں آئیرن کروں گی اور پھر میں بازو کو بند کر دوں گی آئیرن کرنے کے بعد میں آپ کو دکھتی ہوں یہ میں پلیڈ لگانے کے بعد میں آئیرن کر چکی ہوں ہماری فریل بھی لگ چکی ہے اور اب میں اس کی یہ سائیڈ والی سلائیز لگا کے اس کو بازو کو بند کر رہی ہوں اس طرح سے یہ ہمارا بازو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کی کمر کی اور بازو کی جو ہے وہ سلائیو میں اکٹھی لگا رہی ہوں یہ ہماری بازو کی جو ڈیزائننگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ میں نے فریل لگانے کا اس ویڈیو میں آپ کو یہ طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ جو ہے سانسی ٹپس بڑی پسند آئی ہوگی تو ایک بعد میں اور جاتے جاتے آپ سے شیئر کرتی جاؤں کہ آپ کے یہ والے جو پلیٹوں کے نشانے بلکل پرفیکٹ ہونے چاہیے یہ پلیٹ کے ساتھ پلیٹ آنا چاہیے یہ دیکھیں گے یہ بلکل ہمارے پلیٹوں کی سلائیاں برابر آئی ہیں کوئی اوپر نیچے ہمارا پلیٹ نہیں ہو رہا ہے تو تھینکس پور وچنگ میری ویڈیو میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں آپ کچھ اور نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں تھینکس پور وچنگ میری ویڈیو اللہ حافظ